السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظری ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ہاں مہمان ٹھہرے اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیثیت کے حساب سے پوری طرح مہمان نوازی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا اگر تم ہم سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو ہم دعا کریں گے تاکہ تمہاری مراد پوری ہو سکے تو اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر آسانی کے ساتھ سفر کر سکوں اور چند بھیڑے عطا کرے جن کے دودھ سے میں استفادہ کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لئے دعا کی اور پھر آپ اپنی ساتھیوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمانے لگے کاش اس شخص کی حمد بنی اسرائیل کی بڑی عورت کی طرح بلند ہوتی اور یہ ہم سے کہتا کہ اس کے لئے دنیا اور آخرت کی نیکیاں اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائیں تو اصحاب نے عرص کیا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑی عورت کا کیا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے بہت جستجو کی راستہ تلاش کرنے کی مگر کچھ پتہ نہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ کہیں پہلے کی طرح پھر کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھنے لگے کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو جائے گی لوگوں نے جواب دیا ہم نے اپنے اباؤ اجداد سے سنا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر والوں سے خواہش کی کہ جب تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لیتے جانا اور مجھے میرے باپ کے پاس ہی دفن کر دینا ہمارے اباؤ اجداد نے یہ وعدہ قبول کر لیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو برنہ اس پریشانی سے کبھی نجات نہیں پاس سکتے تمام لوگ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی قبر جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے بخبر ہونے کا اظہار کیا کسی نے بتایا کہ ایک بوڑی عورت ہے کہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اپنا پیغام بھی جوایا تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے پاس پیغام پہنچا اور اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آؤ کیونکہ علم کا تقاضی یہی ہے جب یہ پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور وہ اس عورت کے پاس آئے اور ان کی بلند ہمتی پر تاجب کیا پھر خود ہی اس عورت کے پاس آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کے قبر کے بارے میں پوچھنے لگے تو عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام علم کی قیمتی چیز ہے تئیس سال سے میں نے اسے اپنی سینے میں چھپا رکھا ہے میں اس وقت تمہیں بتاؤں گی جب تم میری تین باتیں مان لوگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنی تین حاجتیں بیان کریں اس عورت نے کہا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری جوانی پل اٹھائے میری دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آخرت میں بھی مجھے آپ کی ہمسفری کا شرف ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے لئے دعا کی تو اس عورت کی تینوں دعائیں پوری ہوئی اس وقت اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو تمام مصریوں نے ان کی قبر کے بارے میں اختلاف کیا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے محلے میں بنے اختلاف اتنا بڑا تھا کہ قریب تھا کہ تلواریں چلنے لگتی اختلاف کے دور میں یہ تیپ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم عطر ایک زہری تبوت میں رکھ کر اس کے سراخ بند کر دیے جائیں اور دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچے تاکہ سب لوگ ان کی قبر سے استفادہ حاصل کریں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر دکھائی گئی جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تابوت یوسف کو نکالا تو بیت المقدس سے چھے فیصد دور جو کہ جگہ خلیل مقدس کے نام سے مشہور ہے قبریں جناب یقوب علیہ السلام کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامیہ ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ